اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَقْمَئِنُّ الْقُلُوبِ عرب کے زمانہ جاہلیت میں کچھ واقعات اور حالات محرم الحرام کے مہینے کو لے کر سفر کے مہینے تک باقی رہتے تھے اس لیے اس ماہ سفر کے تعلق سے بھی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے اس لیے کہ نفع اور نقصان پرشانے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی بائدہ اگر پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ کی قدرت کاملہ سے اللہ کے حکم سے اور اگر جان اور مال یا کسی اور چیز میں نقصان بھی ہوتا ہے لقص بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کے ہی حکم سے ہوتا ہے دوسری کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اپنے تصرف سے کسی کو نقصان پہنچا دے چونکہ محرم حرام جو ہے یہ حرمت کا مہینہ ہے اور عرب کے لوگ اس مہینے میں بھی اپنی لڑائیاں اور دشمنی کو موقوف کر دیا کرتے تھے اور جب یہ مہینہ ختم ہوتا تھا تو پھر وہ دوبارہ اپنے دشمنی کو تقویت پہنچانے کے لیے اور جنگ و جنال خطل و پتال کو جاری رکھنے کی تیاری دیا کرتے تھے سفر کے لوگوی معنی ہے خالی جگہ خالی جگہ اس لیے کہا گیا کہ عرب کے لوگ تلواروں کی مشک اور تیر چلانے کی مشک دیگر خود سواروں کی مشک اسی مہینے میں کیا کرتے تھے اور اس کے لیے وہ خالی میدان میں آ جائے کرتے تھے جہاں بڑے بڑے میدان ہوتے وہاں یہ لوگ آ جاتے اور اپنی مشک جاری رہتے تھے اس لیے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا گیا یعنی خالی میدان اب چونکہ ہم تو عجمی لوگ ہیں ہر کچھ چیز کو جس میں طوام پرستی ہوتی ہے جس میں کچھ بیرات بھی ہوتی ہے یا قرآن و سنت کے نقطہ نظر سے چاہے کچھ بھی نہ ہو لیکن اگر اپنے بڑوں سے ہم نے کچھ سن لیا تو وہ بھی ہمارے ذائن میں بیٹھ جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہا ہمارے یہاں جیسے محرم میں شادیاں نہیں ہوتی اس سفر میں بھی شادیاں نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ یہ خالی کا مہینہ بھئے خالی کا مہینہ کہا جائے سارے مہینے اللہ نے بنایا سارے دن اللہ نے بنایا سارے اوقات اللہ نے بنایا خالی کا مہینہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی بھی نعمت کو کم نہیں کیا آسمان سے بارش پرستی ہے وہ کم نہیں ہوئی زمین سے پانی نکلتا ہے انسانوں کی پینے کے لیے جانوروں کے لیے چوباروں کے لیے وہ کم نہیں ہوتا کھانے پینے کی اشیاء کم نہیں ہوتی اور دیگر جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں کوئی بھی نعمت کم نہیں ہوتی تو خالی کیا سے کیا سکتا ہے